اسرائیل اور حماس کی بھی اس تھمے قتلیام کا ساتھوہ دن ہے اس سے پہلے بدوار دے رات کو حماس نے گازہ میں قید سولہ اور بندکوں کو ریہا کر دیا سیز فائر کے تحت دونوں طرف سے قیدیوں کو ریہا کیا جا رہا ہے یود ویرام کی عبدی بڑھانے کے لیے چل رہی باتشیت کے بیچ حماس کے ایک نیتہ نے اسرائیل کو بڑا اوفر دیا جس کی معنی تو اگر اسرائیل اسلامی کا اندولن میں بند سبھی سات ہزار فلسطینیوں کو ریہا کر دے تو وہ سبھی بندیوں سمیت اسرائیلی سینیکوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے حماس کا اسرائیلی سینیکوں کے بدلے فلسطینیوں کی ریہائی کی مانگ پہلی بار نہیں ہے 2011 میں بھی حماس نے یہی پینترہ اپنا کر 1100 قیدیوں کو ریہا کر آیا تھا خبروں کی معنی تو اس وقت بھی اسرائیلی جیلوں میں سات ہزار سے زیادہ فلسطینی بند ہے جن میں سے ادھک تر حماس کی میمبر ہے بتا دے گازہ کے پورو سواست منتری باعث سے نائم کی اور سے یہ جانکاری دی گئی ہے انہوں نے بدوار کو دی اپنے ایک بیان میں کہا کہ حماس یوت کو سمافت کرنے کے لیے اسرائیل سے باتشیت کر رہا ہے ہم اپنے سبھی قیدیوں کے بدلے ان کے سبھی ناوری کو ریہا کرنے کے لیے تیار ہیں گوردالبہ کی گازہ پر ستہ کرنے والے حماس نے سات اکٹوبر کو ایک عبوت پور پور پھولا کر اسرائیل سے لگ بک 240 لوگوں کو بندی بنا لیا تھا اسرائیلی ادھکاریوں کی مانے تو حماس کی حملے میں لگ بک 12 سو لوگ مارے گئے تھے جن میں سے زیادہ تر ناگرک تھے جواب میں اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کی قسم کھائی اور گازہ پٹی میں ہوائی اور جمینی ایبھیان تیز کر دیا جس کے بارے میں حماس سرکار کا کہنا ہے کہ اس میں لگ بک 15 ہزار لوگ مارے گئے ہیں جن میں زیادہ تر عام ناگرک ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24